مرگا جو ہے نا اس کے پلے جو ہے نا اس کے اندر جو پار ہوتے ہیں وہ زیادہ چوڑے نہیں ہوتے ہیں ذرا بریق ہوتے ہیں دوستو میں اس کا ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مروہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک مروہ سادہ ہوتا ہے ایک مروہ امراتھی ہوتا ہے تو یہ اس میں مراتھی کا پار آ رہا ہے تو یہ جو پیچھے گردن کے اس کے کنڈل پان رہے ہیں نا یہ مراتھی کی نشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں دوم اس کی کافی لمبی ہے اور جو دوم کے اوپر سریاں ہیں وہ کتنی لمبی ہیں اور یہ جتنی سریاں لمبی ہوں گی بریق ہوں گی اتنا جو مرگا ہے وہ ایلکار ہوگا اسلام علیکم میرے پیادے دوستو کیا حال چال میدے بھائی ٹھیک ہوتے کے ساتھ ہوں گے دوستو چیک کریں موسر میں انہیں ساری ایک ساری چھتا ہے نا واست کر دیا اچھے طریقے سے اور ابھی دوستو سوری دیکھیں ہمارے سر کے اوپر ہے اور یہ موط کب ہے موسرمے کیا کتنی مٹی ہے وہ کیا کتنی مٹی ہوئیے، جو گند کی کتا ہے موسرمت کی چچروں کا کیا بنا ہے وہ کتنی مخوابی کروں گا کیسے کتنی مرگ دیوار داخل رہے ہیں موسرم بھائی وہ مطلب ہے موسرم família جو کتنی چچر یہ دوسرا کا دوسرا کا دوسرا کی قتنی مہتے ہیں یہ دوسرا کتنی کتنی مہتر تشویر تند اور دوسرا موسرمار نے آمتھ پانی ہے اور ماشاءاللہ یہ شنکر ہے اس نے یہ سارا کسارا جو دانا نیچے گرہ دیا اب سارے کسارے ملکے دانا نیچے سے کھا رہے ہیں اچھا کچھا دوستو ہم نے برتن میں رکھا تھا لیکن اس نے سارا کسارا گرہ دیا اور ادر سے دوستو ماشی بھائی سے جو جب مادی لے گئی تھا شجری میاں والی میں نے دوستو چھوڑ دیا اور اس کو دوستو یہ دانا رکھ دیا اس کی پیٹ پوجا کے لیے دوستو دانا میں کھایا ہوا ہے لیکن ہم نے دوستو ایکسرا رکھ دیا تاکہ یہ فل رہے ہیں لیکن دوستو اب ہم جلتے ہیں دوسری چھت کے اوپر اور سونے کا دوستو حال دیکھتے ہیں سونے کا کیا حال ہے اور ادر ابھی دوستو انہوں نے دانا رکھ رہا ہوئے ہیں موسر میں مجھے لگتا ہے کہ پہلے رکھ دیا تھا دانا لین جی آجو سونہ صاحب آجو باہر دوستو اسے پیاس ویڈا لگی ہوئی ہے اس کا فیس دیکھیں پیاس لگی ہوئی ہے اللی ویڈا نلو estimates پانی مگڑا پیلے اور اسے دوستو میں لگتا ہوں لگتا ہوں دانا لیں دانا بھی کھالوں اور פانی بھی پیلو اور سا دوستو میں کھول دیتا ہوں ادر سے اپنے سٹالے کو اور ڈولی کیا کردے ہیں دوستو باہر مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو موسر میں będzie باندھ نہیں کیا ایساہ دوستو میں سٹالے کو بھی کھاو لیتا ہوں س én سٹالے کو بھی کھالے جائیں گے اب محصن بھئی کیا گرانہ ہے میں نے ایک دو گھنٹے ہم گرانے میں نے گھنٹے اور پرندے پرندے پرانے کھاراں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے س اللہ دو کھنٹہ ہوں گیا ہے سلوہ سلوہ چاہتے ہیں میں سلوہ سلوہ چاہتے ہیں اس کے بعد ہم گرانے کے لیے دو سیادے ہیں سر کے اوپر دو سر اوپر دو سورج ہے وہ اس نے دو سلام خوری ماری ہو گیا ہے جی تو دوستو دوبارہ ایک بار پھر ہم سیٹ اپ پر آ گئے ہیں اور شام کے پانچ بچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے صوبہ یار یہ والا دو کے جس دھو دیئے تھے یہ والے اور یہ تین ابھی جو ہے نا بکایا رہتے ہیں یہ ابھی میں دھو ہوں گا تو تاکہ یہ مٹی بگر آئیدہ سے نکلے تو یہ ساف ہو جائیں اور یہ کبوتر ہم دوستو آج لے کے آئے ہیں یہ والا گتہ کبوتر لاکھا سا جو ہے تو یہ ہم نے دو تین مہینے پہلے اس کو پکڑا تھا تو جس بھائی کا تھا ہمارا دوستی ہے وہ اس کو پتا چل گیا تو وہ ہم سے لے گیا تھا کبوتر یہ اچھا ہے ایک دو بات میں نے اس سے مانگا ہے تو آج خیر میں اس کو لے آیا ہوں گھر اس کے پیسے ادا کر کے تو ہم نے پرچیز کر لیا اس سے اس کا اب ہم پیر لگائیں گے تاکہ بچے آئیں اور دو تین کبوتر یار ہمارے اڑ گئے ہیں ایک تو گم گیا اس طرف کو چلا گیا اور ایک یہ بیٹھا ہوا ہے کورنر پہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اسی مکان کے پیچھے کہیں جا کے بیٹھ گیا ہے وہ تیڑی مادی ہے ہماری تو وہ دیکھیں کب آتی ہے اگر آگئی تو وہ اس کا بھی شوق کرواتے ہیں آپ کو اور آج کا ٹاپک مارا ہے یار وائٹ ہیرے کا اور وائٹ لاکھے کا وائٹ لاکھے کا فرق اور ہیرے کا فرق آج میں با آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا وائٹ لاکھا کیسا ہے اور ہیرا کیسا ہے ہمارا تو دہاصل یہ ہمارا جو ہیرہ ہے نا یہ ہے کھلی گدی کا اور جو وائٹ لاکھا ہے وہ ہے بند respiratory اور کھلی جانگر ہمارا ہے کہ تابعہ میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں مثل دوسست بہات صورتر پہتے تھے جو وائٹ لاکھا جو آپ کا وہ کانا کیسے ہو گیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کانا کیسے ہو گیا یہ ہمارا ہیرا جو ہے نا اس نے کانا کر دیا ہے آج واہ وائٹ لاکھے کو ڈتمھا Jadi دوسستو یہ مادی ہمارا ہے بندighs گ emailed hope there taką au Multi both ہے لیکن ماشاءاللہ آگئی ہے اوڑڑاڑا کے کئی سے آگئی ہے لیکن وہ کبوتر ہمارا ادھر کا ادھر ہی بیٹھا ہے اور ادھر ہمارا جو وائٹ لکھ ہے یہ دیکھیں یہ دراصل دوستو ہمارے کیا ہیرے نے کہا نا تو یہ بند گدی کا ہے اور بند گدی کا مقصد دوستو یہ ہوتا ہے جو مرگا کیل خار نہیں نہ ہوتا جو مرگا اپنی ٹانگوں پر لڑتا ہے اور پڑوں پر لڑتا ہے وہ ہوتا ہے جو بند گدی کا اور جو کیل مارتا ہے مرگا وہ ہوتا ہے کھلی گدی کا جیسا یہ مرگا ہمارا اور کافی ویٹ ہے بہت موٹی نلی ہے تو یہ بلکل کیل نہیں مارتا تو یہ ہے جی بند گدی کا اور اس کے جو پروں کے پلے ہیں نا وہ ذرا بہت بریگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں مرگا جو ہے نا اس کے پلے جو ہے نا اس کے اندر جو پر ہوتے ہیں وہ زیادہ چوڑے نہیں ہوتے ذرا بریگ ہوتے ہیں اور دوم کی سریاں جو ہیں وہ بہت بریگ نہیں ہوتی تو اپنے پڑوں کے اوپر اپنی ٹانگوں کے زور پہ جو مرگا ہے وہ لڑتا ہے تو جو کھلی گدی کا ہوتا ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ اپنے کیلوں پہ لڑتا ہے پڑوں پہ اڑے گا اور کیل مارے گا وہ ہوتا ہے کھلی گدی کا جیسا کہ یہ مرگا ہمارا ہیرا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کھلی گدی پہ تو یہ ہمارا ہیرا جو ہے یہ کھلی گدی کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھوم اس کی کافی لمبی ہے اور جو دھوم کے اوپر سریاں ہیں نا وہ کتنی لمبی ہیں اور یہ جتنی سریاں لمبی ہوں گی بریگ ہوں گی اتنا جو مرگا ہے وہ کیل خار ہوگا یعنی کہ کانٹے دار مرگا اتنا وہ گنا جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ کیل مارے گا اب ماشاءاللہ نلی آپ اس کی دیکھ لیں کھالی والی نلی ہے بلکل چورس اور یہ کھلی گدی کا ہے بہت زیادہ کھلی گدی کا یہ بہت کیل خار ہے اور مجھے پسند بھی شوق بھی کھلی گدی کا ہے تو میرے پاس جتنے مرگیں ہیں کھلی گدی کے ہیں الحمدللہ تو ایک مرگا یہ ہمارے پاس ہے وہ پند گدی کا ہے جو وائٹ لکھا ہے اور دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں مارا چینہ لکھا مشکہ مرگا جو ہے اور یہ وائٹ پر دیتا ہے بیچ میں اس لیے میں نے اس کو چینہ بولا ہے تو اس میں مروحے کا پھر بھی ہے مروحہ مراتھی تو دوستو اس کا ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مروحے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک مروحہ سادہ ہوتا ہے ایک مروحہ امراتھی ہوتا ہے تو یہ اس میں مراتھی کا پار آ رہا ہے تو یہ جو پیچھے گردن کے اس کے کنڈل بان رہے ہیں یہ مراتھی کی نشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں تقریبا نا ہم اس کو سو فیصد تو نہیں بہت سکتے تیس پہنتیس چالیس سادہ اس کے اندر پار جو ہے وہ مروحے کا ہے اور ایسی زیر دھومب ہے ماشاءاللہ کافی لمبی دھومب ہے اور سریاں اس کی بھی ماشاءاللہ بہت لمبی ہیں دھوم کے اوپر اور آپ کو میں پھر بتاتا چلوں کہ یار کتنی سریاں لمبی ہوں گی اتنا مرگا میاری ہوگا اور یہ جو جھالر پڑتی ہے نا یہ آگے نہیں آنی چاہیے گردن کے تو اتنا مرگا جو ہے نا وہ میاری ہوگا تو گردن کے اوپر جانی چاہیے جو اتنے بھی پار ہے نا اس کے اوپر جانے چاہیے گردن کے تو نیچے نہیں آنے چاہیے دوستو یہ مارا سلطان لاکھا مشکہ یہ جیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھی کھلی گردی کا ہے اور یار یہ اتنی ماشاءاللہ اچھی فائٹ کرلتا ہے نا یار دوستو یہ جو مارا سلطان ہے نا لاکھا مشکہ اس کی مخصوصیت بتاتا ہوں وہ آپ کو فائٹ گی تو یہ دو جو ہے نا مقابلے وینر ہے اور یہ میں اس کی خصوصیت آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ ماشاءاللہ مو بلکل نہیں دیتا اگلے مرگے کو اور یہ پندرہ منٹ لڑ لیں بیس منٹ لڑ لیں تو اس کا مو بلکل ساہ ہوتا ہے اور کیل ایسے اس کے بھیگے ہوتے ہیں نا بلٹ کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیمیل جو ہم نے مروحی ہے لاکھی یہ سلطان کے ساتھ پہلے چھوڑی ہوئی تھی اس سے ہم نے لیدہ کر کے تو ستارے کے ساتھ چھوڑ دی ہے اس کے ساتھ بچے لینے ہیں یہ مرگی ہے مروحی ہم نے اس کو لیدہ کیا تھا تو اس فیمیل کے ساتھ اس کے لڑنے کا موڈ ہے اب یہ چیک کر لیں مورا بہت جلدی اس کا بھڑ جاتا ہے ہم نے پہلے بھی کٹا تھا ابھی دس دین ہوئے ہیں دس پندرہ دن تو پھٹ دوبارہ آگئے ہیں تو یہ مروحی مادی ہے ہمارے پاس بہت کوالٹی والی سب سے پرانی مرگی یہ ہے دوستو میرے پاس تقریباً آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں یہ دوستو یہ والا کبوتر جو ہے یہ آگیا ہے سلیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا کلسیرا یہ والا چینہ یہ چپڑا ٹائب ہے تو یہ کبوتر مارا واپس آگیا ہے تو دو کبوتر آج مارے گھوم گئے ہیں تو یہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ